اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مئی یوٹیوب چینل ای نو کوئی بھی خیریت سے نہیں ہوگا ساری دنیا پریشان ہے تو آئیے ہم سب مل کر عبادت کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور یہ جو ورلڈ وائٹ جو سیچویشن ہو گئی ہے اس کے لئے دعا کرتے ہیں کہ وہ جل سے جل سے ختم ہو جائے تو آپ اپنے دعا نماز وغیرہ سب کچھ کائم رکھیں اور سب ہی کو دعاوں میں یاد رکھیں تو آج کی یہ جو ویڈیو ہے میں اس میں میرا مورننگ ٹو ایوننگ کچن روٹین شیئر کرنے والی ہوں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی میں بیل کا بٹن کلک کریں اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کریں تو صبح سب سے پہلے میں اٹھ کر آٹا باہر نکال لیتی ہوں کیونکہ آٹا تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا ہے تو اسے باہر نکالنا مست ہو جاتا ہے اس کے بعد میں دودھ گرم کر لیتی ہوں اور چائے بھی ساتھی میں چڑھا دیتی ہوں تو ہم لوگ یوشولی جو ہے ہول ملکی ایس کرتے ہیں دینز کا اور یہ دودھ بھی ختم ہو گیا بھی تو یہ مجھے آج منگانا ہے دودھ کیونکہ میں نے تراش کر دیا اسے اور ساتھی میں میں بٹر کو نکال کے بھی باہر رکھ لوں گی کیونکہ میں جو روٹیاں دالنے والی ہوں اس پہ بٹر لگے گا اور یہ جو لیڈ ہے اس کے اوپر مانگو پلپ گر گیا تھا تو وہ مجھے واش کرنا ہے تو اپنے ہاتھ ضرور سابون سے دھوتے رہیں ہاں تو میں یہاں پر ہاتھ دھونے کے بعد تھوڑے سے برطن واش کر رہی ہوں جیسے کی گلاسز لیڈ اور دوا کیونکہ ہم صبح جب اٹھتے ہیں تو گلاسز کو پہلے واش کر لینا چاہیے کیونکہ ہم پانی وغیرہ پیتے ہیں تو یہ میں گلاسز کو واش کر رہی ہوں یہ میری بیبی کی گلاس ہے اور وہ جو گلاس کی گلاس تھی اس میں ہم لوگ پیتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر واش کر رہی ہوں توا یہ روٹی کا توا ہے جس پہ میں روٹیاں ڈالنے والی ہوں تو یہ رات بھر بھی رکھا رہتا ہے تو ہمیں ضروری ہے کہ یہ بھی ہم صبح اٹھ کر واش کر لیں اچھے سے اس کے بعد ہم اس پہ روٹیاں پکانا شروع کریں تو یہ دودھ گرم ہو گیا تھا تو میں نے اسے ڈھک کے رکھ دیا ہے اب تھوڑی در میں میری بیبی بھی اٹھ جائے گی تو اسے مجھے پہلے فریشنپ کرانا ہوگا پھر اس کے بعد میں دوسرے کام کروں گی تو ابھی وہ نہیں اٹھی ہے تو تب تک میں یہاں پر پلاتفورم جو ہے وہ کلین کر رہی ہوں تو سب سے پہلے میں یہ جو انٹی سپٹک سپری ہوتا ہے اس سے میں کلین کر لیتی ہوں اس کے بعد میں تھوڑا سا کلین وارٹر سپلاش کر کے اس سے کلین کرتی ہوں پھر لاسٹلی ہم جو ہے پیپر ٹاول جو ہوتا ہے اس سے ہم اچھے سے وائپ کر دے تو یہ آپ کا پلاتفورم جو ہے وہ سکویکی کلین ہو جائے گا اس کے بعد میں یہاں پر بنا رہی ہوں میری ایک نورمل سی ٹی جیسے کی نس میں ڈال رہی ہوں پانی میں پہلے پانی گرم کر لیتی ہوں پھر اس میں میں دو چمچ یا ایک چمچ ہنی آٹ کر لیتی ہوں اور یہ نہار پیٹ اگر آپ پییں گے تو آپ کے لئے اچھا ہو گا یہ تو میں اسے ایوری ڈے تو فالو نہیں کرتی ہوں لیکن جب بھی میرا موڈ ہوتا ہے جب بھی میرے پاس ایکسٹر ٹائم ہوتا ہے مورننگ کے ٹائم تو میں یہ ضرور کر لیتی ہوں کیونکہ موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ میں بنا لیتی ہوں اور دوسرے کاموں میں میں بھول جاتی ہوں پھر وہ تھنڈا ہو جاتا ہے and then it's just waste تو چائے پینے کے بعد میری بیبی اٹھ گئی تھی میں نے اسے فریشن اپ کر آیا اور اب میں اس کا ناشتہ بنا رہی ہوں تو میں نے آج اس کے لئے اوٹس بنانے ہے ویسے تو وہ دودھ روٹی بھی کھاتی ہے مورننگ میں لیکن فورا چینج میں اسے آج اوٹس کھلا رہی ہوں تو میں اوٹس میں وہی دودھ بٹر اور ڈرائی فروٹ پاوڈر اور ساتھی میں تھوڑا سا ہنی ڈال کے بناتی ہوں میں اس میں شوگر اٹ نہیں کرتی ہوں تھوڑا سا ہنی ڈال دیتی ہوں اور یہ دودھ جو گرم میں نے کر کے رکھا تھا وہی میں اس میں آٹ کر رہی ہوں اور اس میں تھوڑا سا ڈرائی فروٹ بھی ڈالتی ہوں میں اور تھوڑا سا بٹر بھی ڈالتی ہوں اور اب میں جاؤں گی اسے یہ کھلانے کے لئے اور بچوں کو کھلانا means آپ کا آدھا گھنٹہ یا 45 منٹس تو ایسے ہی نکل جاتے انہیں کھلانے میں تو اس کو میں نے کھلا دیا ہے کھلانے کے بعد میں پھر سے آگئی ہوں کچن میں روٹیاں ڈالوں گی یعنی کی میرے میرے ہزبینڈ کی تو میرے ہزبینڈ جو ہے وہ سکوئر شیپ کی روٹیاں پسند کرتے ہیں اور میں جو ہے وہ راؤنڈ والی ہی کھا لیتی ہوں کیونکہ سکوئر شیپ میں لیئرز ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ یم ہی لگتے ہیں تو اس لئے میں ان کے لئے سکوئر یا ٹرینگل اس طرح کی روٹی دالتی ہوں اور میرے لئے جو ہے میں نورمل سی جو گول والی روٹی ہوتے ہیں وہ ڈال لیتی ہوں اور اس میں میں یہ ملٹڈ بٹر اپلائی کر رہی ہوں ہم لوگ مورننگ میں پراتو پر بٹر ہی لگاتے ہیں ایوین ہمیں گھی کی روٹی بھی پسند نہیں آتی لیکن بٹر کی بہت زیادہ پسند آتی تو یہ روٹیاں بن کے تیار ہیں اب میں اسے لے کے جاؤں گی اور ہم لوگ ساتھی میں ہی کھا لیں گے اسی میں سے اور وہ جو سالن ہے وہ ہے لیفٹوور جو میں نے رات میں بیگن کا سالن بنایا تھا وہ ہے تو اسی کے ساتھ ہم لوگ یہ پراتے کھا لیں گے تو اب ہم لوگ یہاں پر بسم اللہ کر رہے ہیں اور ہم لوگ ایک ہی پلیٹ سے دونوں کھا لیتے ہیں ناشتے کے بعد چائے تو ضروری ہے تو میں نے چائے بھی چڑھا دی تھی وہ بن گئی ہے اور اب میں اسے کپس میں ڈال کے باہر لے جاؤں گی ہم لوگ چائے پینے گے ٹی وی دیکھیں گے اور تھوڑا سا ریلیکس کریں گے پھر زہر کا ٹائم ہوگا پھر نمازیں ہوں گی تو یہ جو میں برطن واش کر رہے ہوں یہ چائے پینے کے بعد ہم لوگوں نے ریلیکس کیا زہر کی نماز ہو گئی تھی ہم لوگوں نے پڑھ لئے تھے اور اس کے بعد میں کچن میں آئی ہوں تو اسی کے برطن ہے یہ مورننگ کے جو نکلتے ہیں پلیٹس کپس وغیرہ یہ سب ہی واش کر رہی ہوں ابھی تو سب ہی جگہ بند ہے ہزبن گھر پہ ہی ہے تو کبھی میں واش کر لیتی ہوں برطن کبھی وہ واش کر لیتے ہیں تو یہ جو ٹائم ہے اب یہ ہے میرا ایوننگ ٹائم یعنی کی 4.45 تو میرے ہزبن کی فرمائش تھی کہ میں انہیں آج فرنچ فرائز بنا کر دوں تیاری کریں ہوں ویسے تو یہ جو فرنچ فرائز ہے میں نے ایک دن پہلے ہی بنا کر اسے سٹور کر لیا تھا فریزر میں میں اسی طرح کرتی ہوں تاکہ جو کام ہے وہ تھوڑا سا کام کا جو پریشر ہے وہ نہ ہو اس لیے میں نے اسے پہلے سے بنا کر فریز کر لیا تھا اور اب میں اسے فرائی کروں گی اور انہیں دوں گی جا کر تو آئی ہوپ آپ کو آج کی میری روٹین پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو آپ لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور یہ جو فرنچ فرائز ہے یہ میرے تو پرسنلی اتنے فیوریٹ نہیں ہے میں اسے زیادہ پسند نہیں کرتی ہوں لیکن تھوڑے بہت کھا لیتی ہوں تو آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کا روٹین کیا ہے ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں اور شیئر بھی کر سکتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو تھوڑا سا سپورٹ کریں مجھے تھوڑا سا انکریج کریں تاکہ میں آگے بڑھ سکوں تو پھر میں ملتی ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں کوئی ریسیپی یا ولوگ کے ساتھ تو یہ جو ہے میں سیکنڈ بیچ فرائی کیا تھا کیونکہ ایک بیچ بس نہیں ہوا تھا تو میں دوبارہ سے دوسرا بیچ فرائی کیا اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں آمرس کیونکہ میں انجوائی کرنے والی آمرس تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اپنا خیال رکھیں سب ہی کو دعا میں رکھیں اللہ حافظ